صدر ڈانلڈ ٹرم کا کہنا ہے کہ وہ شمالی گوریا کے صدر سے ملاقات کے پہلے ہی چند منٹس کے دوران میں جان جائیں گے کہ کیم جنگ ان کے ساتھ ڈیل ممکن ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور اس کا قوی امکان ہے اس سے بھی زیادہ ممکن ہے کہ اس کو وقت لگے اور یہ مرحلہ وار ہو صدر ٹرم سمجھوتا نہیں کریں گے لہٰذا یہاں صرف دو آپشنز ہیں امن یا جنگ ریپبلیکن سینیٹر لنزی گرام کا کہنا ہے کہ یہ اجلاس ایک حتمی معاہدے کی بنیاد بن سکتا ہے جس میں شمالی گوریا سیکیورٹی کی گارنٹیز کے بدلے اپنا نیوکلئر اور میزائل پروگرام ترک کر دے لیکن مذاکرات کے ناکام ہونے کی صورت میں یہ امریکی سینیٹر ایک ہنگامی منصوبے پر زور دے رہے ہیں اور وہ ہے شمالی گوریا کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کے لیے کانگریس کی منظوری اگر سوارتکاری ناکام ہوئی تو آخری اقدام کے طور پر ریپبلیکن اور ڈیموکریٹس کو میریٹری اپشن پر غور کرنا ہوگا جبکہ سینیٹ میں ڈیموکریٹیک میمبران کا کہنا ہے کہ امریکہ اور شمالی گوریا کے درمیان معاہدہ ڈھوس ہونا اور اس پر عمل درامت کو سخت تصدیق کے ساتھ جکینی بنانا ضروری ہے شمالی گوریا کے ساتھ معاہدہ کرنا مشکل کام نہیں ہے دراصل صدر کلنٹن، صدر بوش اور صدر اوبامہ کسی نہ کسی شکل میں معاہدہ کرنے میں کامیاب رہے لیکن انہیں ناکامی کا سامنا رہا کامیابی کی واضح تعریف کی جانے کی ضرورت ہے نہ کہ صرف ایک بڑا موقع بنا کر اعلان کر دیا جائے کہ ہمارے دور میں امن قائم ہوا صدر ٹرم کے اہم مشیط زور دے رہے ہیں کہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس پر عمل درامت کے لیے شمالی گوریا پر دباؤ جاری رکھا جائے گا صدر بہت واضح ہیں کہ جہوری پروگرام کے خاتمے تک پابندیاں نہیں اٹھائی جائیں گی ہم اسے قبل بھی یہ راستے اختیار کر چکے ہیں جہاں وعدے کیے گئے لیکن پورے نہ کیے گئے جو کہ نہ خابلے قبول ہوگا جہاں صدر ٹرم اس اجلاس کا حال ہی میں بہت ذکر کر چکے ہیں وہیں ان کے ہم منصب کم جونگ ان کے جانب سے خاموشی دیکھی گئی ہے اگر کیم جونگ ان کو صدر ٹرم سے ملاقات کے حوالے سے کچھ امیدیں ہیں تو وہ دنیا کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر رہے مائیکل بومن کے ساتھ وردہ خلیل اردو وی او اے